سلام علیکم تو ہم نے اب یہ create والے پیج کو تو ہم نے convert کر لیا تھا react.js میں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب اس کو link کرنا start کرتے ہیں states وغیرہ کے ساتھ تو وہی میں react.js basics والی جو repository کا میں نے آپ لوگوں کا link دیا تھا میرے profile کے اوپر ہے وہ repository open کر لیں کیونکہ اس میں ہم نے basic form بنایا ہوا تھا اس repository کو open کرنے کے بعد ہم جاتے ہیں generic form کے اوپر اور کیونکہ یہاں بھی ہم نے form سے کھیلنا ہے فارم کی چیزیں copy کرتے ہیں اور وہاں دیکھیں ہم مارے پاس سب سے پہلے کاتے کنسٹرکٹر ہوتا ہے ہم جاتے ہیں اپنے اور اس سے بھی پہلے ہم کیا کریں گے like ہی جو ہم نے request بھیجنی ہے جو server کے پاس request بھیجنی ہے اس کے لئے ہم exeos کی library use کریں گے exeos کیا ہے یہ promise based library ہے کافی اچھی library ہے ہمیں اس میں json rod string وغیرہ کرنے کی ضرور نہیں پڑتی automatically reboot کرتی ہے پہلے آپ نے انسٹال کر لینے اس کو project stop کریں اور آپ انسٹال کر لیں npm install exeos project میں نے stop کیا npm install exeos تو یہ ہمارے پاس exeos library time لے گی جب تک یہ انسٹال ہوتی ہم آکے فردہ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنے فارم اس کو state کے ساتھ سب سے پہلے بائنٹ کرتے ہیں جو ہمارے پاس اس میں پڑے ہیں موڈل میں اس کا onChangeHandler آپ کو پتا ہے کہ directly state میں values change نہیں ہوتی ہمارے پاس ایک change handler کا function بنانا پڑتا ہے جس کے through ہم set state کو change کر سکتے ہیں اور اسی طرح handle submit کا function بنانا پڑے گا جس کے through ہم submission کریں گے ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے تو یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہوگی ہے میں اپنا پیکس start کر لیتا ہوں اور اب ہم جاتے ہیں اپنے جو component تھا ہمارے پاس create wallet وہ تھا ہمارے source کے اندر source میں components میں dashboard operations میں وہاں ہم نے create wallet.js کا component بنائے تھا جس کے ساتھ ابھی ہم state bind کریں گے تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اس کے اندر constructor بنانا لیتا ہوں تو constructor بنانے کے لیے ہمارے پاس shortcut کیا تھی اور const تو ایک dummy سا constructor بنانا لیتا تھا جس کے اندر state بھی ہوتی تھی اور constructor بھی بن جاتا تھا اور state کے اندر آپ دیکھیں میں جو variables کون کون سے چاہی ہوں گے جو main variables میں چاہی ہوں گے count name number description اور priority تو میں ان کے variables کے نام exactly وہ ہی رکھا ہوں جو میں نے service میں رکھے تھے تو وہاں دیکھ لیتا ہوں کیا name ان کو میں copy کر لیتا ہوں state میں name کیا ہے start میں ہمارے پاس name empty بھیے گا اسی طرح second variable کیا ہے وہاں count number ہمارے پاس restriction and fourth ہے ہمارے پاس priority ہمیں id دینے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ id auto increment ہوگی اور ہمیں front balance دینے کی بھی ضرور نہیں ہے کیونکہ front balance ہمارے پاس ہم generate کروائیں گے تو یہی چار ویڈیو بس تھے ہمارے پاس ویڈیو میں سیف کر لیتا ہوں پروجیکٹو اور اب جا کے ہم اپنا ویڈیو دیکھتے ہیں ہمارے پاس ویڈیو میں بھی کیا آ رہا ہے تو یہ ہمارے extension manager app ہے وہاں سیمٹ جاتا ہوں ڈیشپورٹ پہ ڈیشپورٹ سے جاتا ہوں ڈیشپورٹ پہ تو یہ بھی ہمارے پاس ویڈیو آ رہا ہے اور اگر میں extract میں جاؤ اس طرح اور ہم اپنی react والی extension کو دیکھیں react developer tools کو تو وہ دیکھیں مارے پاس state میں چار ویڈیو بس آ رہے ہیں جو کہ ابھی چاروں ایمٹی ہیں اب ان ویڈیو بس کو میں لنک کر دیتا ہوں اس کے ساتھ فارم کے ساتھ فارم کے ساتھ مجھے change handler کا method بنانا پڑتا ہے تو میں یہ ہی سے کاپی کر لیتا ہوں اور constructor کے بعد ٹھیک ہے چیک باکس ہم یہاں بھیجنی رہے فارم کے چیک باکس ہے یا نہیں تو چیک باکس والی میں logic directly ہٹا دیتا ہوں جس اس کو سیمپل کر دیتا ہوں جس اس کو سیمپل کر دیتا ہوں اس کو سیمپل کر دی ہے میں نے جس ہم نے کیا بھیجنے ایونٹ بھیجنے اور فیلڈ کا نام بھیجنے اب میں جتنی بھی فیلڈ ہیں ان کو ساروں کو اور ٹیچ کا کر دیتا ہوں اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس انپک فیلڈ ہے اس کے اوپر میں لگا دیتا ہوں چیک ہے چیک ہے اسی طرح باقی جتنی بھی انپک فیلڈ ہیں ان کے ساتھ بھی لگا دیتا ہوں اکاؤنٹ نمبر تھا اس کے ساتھ بھی جس بت Ranger 榴ڈ سے ہمارے پاس وہیں سے کافی کارڈ رکھ رہا ہوں اور اکاؤنٹ نمبر سیف کرتا ہوں اب میری اسٹیٹس چینج ہو رہی ہونی چاہیے مگر ابھی ہم نے ایک چیز نہیں کی جس کی وجہ سے ایک چیز نہیں کی ہاں چیٹس ہمارے پاس چینج ہو رہی ہیں ٹھیک ہے پھر ہمیں وہ چیز کرنے کی زورت بھی نہیں ہے چیٹس چینج ہو رہی ہیں اب ہمارے پاس سبمیشن ہے سبمیٹ ہینڈلر بنانے ہم نے جو کہ فارم کو سبمیٹ کرے گا سبمیٹ ہینڈلر میں کیا ہو میں کہتا ہوں ایک تو جو ڈیفارٹ بیہیویر ہوتا ہے سبمیٹ کا وہ ختم کرتے پیج لوڈ ہمارے پاس نہ ہوئے ایک کام ہو جائے سیکنڈلی ہم کیا کرتے ہیں سٹیٹ سے ویلیوز اٹھاتے ہیں اور ایک ویریبل میں ایڈ کر دیتے ہیں اس لیے سکتا کہ تو یہاں ہم نوار الناس mitad سکت آمار لے سکت ثانے بنائی سکتの پیز تهارگ باری باری اس ویری Hungry موسیقی موسیقی ٹھیک ہے اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کی ریکیسٹ کال کرتے ہیں ہم نے ایکزیوز انسٹال کیا تھا ایکزیوز کو پہلے امپورٹ کر لیتے ہیں امپورٹ ایکزیوز 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 ٹھیک ہے اب ہم ایکزیوز میں پوسٹ کی ریکیسٹ کال کرتے ہیں ایکزیوز پہلے ہم نے دینا ہے یوریل سیکنڈ پہ ہم نے دینا ہے ڈیٹا ڈیٹا ہمارے پاس کرتے ہیں اور اسی طرح ایک کیچ میں کیا ہوگا ایرر ہمارا کا لے گا اور وہاں ایرر پس ہی کر لیتے ہیں اس کو میں اسے فارمٹ کر لیتا ہوں اور ابھی ہم الائٹس کروا لیتے ہیں کچھ اور یہاں اب ہم نے دینے یو ایرل جو ہم نے یو ایرل کال کرنے ہمارا یو ایرل کیا تھا وہ پوسٹ میں سے اٹھا لیتا ہوں پوسٹ والا یو ایرل کیا تھا تو ہمارا یو ایرل تھا والٹ اس کو یہاں پاپی کرتا ہوں اور یہاں جا کے میں پیسٹ کر دیتا ہوں اور اپنا جو انٹیلیجے والا ہوئے وہ پروجیکٹ میں سٹارٹ کر دیتا ہوں اور ایک اور چیز ہم نے کرنی ہے فارم کے اوپر سمیٹ ہینڈلر کو بتانے کے جیولا ہینڈلر ہم نے یو ایرل کرنے ایکشن ہم اٹھا دیتے ہیں فارم کے اوپر سے ہم اٹھا دیتے ہیں فارم کے اوپر سے ہم اٹھا دیتے ہیں ہم اٹھا دیتے ہیں on submit ہم اٹھا دیتے ہیں اور یہاں ہمارا پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ پروجیکٹ پہلے سٹارٹ ہو جائے ہم رن کرتے ہیں تو اب یہ ہمارا پروجیکٹ سٹارٹ ہو گیا ہمارا پروجیکٹ سٹارٹ ہو گیا اب ذرا ہم وہاں جاتے ہیں اور request send کر کے دیکھتے ہیں اور یہاں ہمیں ساتھ h2 console بھی کھول لیتا ہوں ہمارا پروجیکٹ سٹارٹ ہو گیا ابھی ہمارے پاس یہ تین ریکارڈز پڑے ہیں اور میں نیا ریکارڈٹ کر کے دیکھتا ہوں ہمارا پروجیکٹ سٹارٹ ہو گیا ابھی ہمارے پاس ایرر آ رہا رہے ہیں اور ایرر کیوں آ رہا گا ہمیں چھے پتے ہیں کیونکہ ہمارا کنٹرولر تھا اس کے اپر کراس اوریجن ہی لگائے ہوا یہ request خالی اسی پورٹ سے سٹارٹ ہو سکتا ہے یہ کسی دوسری پورٹ جیسا یہ 3000 پورٹ سے request آ رہی تھی جو ہمارے پاس react کی request آ رہی تھی وہ 3000 پورٹ سے آ رہی تھی لیکن جو ہمارا سپرنگ بوٹ کا پروجیکٹ ہے وہ ہمارے پاس 8080 پورٹ کے اوپر چک رہے ہیں تو بائی ڈیفارٹ جو ہوتا ہے وہ 8080 پورٹ سے ہی آپ کی جو request ہے وہ سٹارٹ کرے گا وہ کسی دوسری پورٹ سے request سٹارٹ نہیں کرے گا تو اس کے لئے ہم کراس اوریجن لگا رہے ہیں ڈیفرنٹ ویرز ہو سکتے ہیں آپ گلوبلی بھی سٹ کر سکتے ہیں کسی سپیسفیک ویب سیٹ کے لئے بھی سٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ابھی جنریک سٹ کر دیا ہے اس کنٹرولر کے اوپر کسی بھی سیٹ کے لئے جڑے گا اور اپلیکیشن سٹارٹ ہو جائے تک اگین ہم request کر دیکھتے ہیں اپلیکیشن سٹارٹ ہو گی اگین میں request کرتا ہوں تو دیکھیں میں پاس یہاں success کا message آگیا ہے اور آپ میں جا کے ذرا ڈیٹا بیس کو refresh کرتا ہوں تو دیکھیں میں پاس ڈیٹا بیس میں بھی record insert ہو گیا جس ہی priority 1 تھی نیم ڈیٹا بیلنس یہ تھا اکانڈ نوے یہ تھا تو یہ ہمارے پاس record ہم insert کر سکیں گے اور اسی طرح ہم record getforgeter بھی کر سکیں گے مگر نیکسٹ ویڈیو میں ہم Redux انٹروڈیوز کریں گے اور ہم Redux کتروں کام کریں گے اور Redux دیکھیں گے ہم Redux ہمارے پاس کیا چیزے مغیین مغیین